اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ لوگ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم SOC401 کا میٹم کی تیاری کے لحاظے کریں گے ایم سی گو شورٹ اور لونگ یہ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس چپٹر ہے جی انٹرڈیکشن اوپ وٹیز انترپولوجی انترپولوجی کیا ہوتی ہے انترپولوجی کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں سٹڈی کرنا مطلب انسان کے بارے میں سٹڈی کرنا کہ انسان پہلے جنگلوں میں رہتا تھا پھر اس نے ویریشن ہوئی اس نے تیر وغیرہ جا کیے پھر اس نے فائر کا استعمال کرنا سیکھا اور اس کو انڈیویلپمنٹ کی پھر ایکری کلچر پہ آئے پھر سیولیزیشن میں ہے اس نے ویریشن مطلب جھوٹیوٹی سی ویریشن کرنے کے بعد وہ اس نے کیسی ترقی کی یہ کیا کہتے ہیں انترپولوجی کے بارے میں سٹڈی کر دیا انترپولوجی جو گریک ورڈ ہے اور یہ دو ورڈ سے بنا گیا ہے امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ادھے لکھا ہے میننگ ایٹ ورڈ سٹڈی اوپ مومنٹ سٹڈی کرتی ہے ہومن کے بارے میں اس کے بعد ہمارے پاس انترپولوجی کی ریفنیشن آ جاتی ہے انترپولوجی تا سٹڈی اوپ پیپل اندے اوریجن دے ڈیویلپمنٹ دے ویریشن جو میں آپ کو بتا چکیوں کی انترپولوجی ہوتی ہے ہومن کے بارے میں سٹڈی کرتی ہے اور کس طریقے سے انسان جوٹوٹوٹی وریشن کر کر اس نے ڈیویلپمنٹ کی ہے اس کے بعد ہے برانچز اوپ انترپولوجی فیزیکل انترپولوجی فیزیکل انترپولوجی سٹڈی کرتی ہے بیلوجیکل پرسپیکٹیف سے سرچ کرتی ہے آگے سٹڈی کرتی ہے اس کی ٹرمز ہیں آگے ہومن پنٹرنولوجی اور ہومن ویریشن ہومن پنٹرنولوجی ڈیل کا یہ برانچ ہے کس کی فیزیکل انترپولوجی کی اور یہ ریکونسٹریکٹیڈ این ای ویریشن ریکارڈ اوپ تا ہومن اگزکسٹن کی انسان پہلے پاس میں کیا تھا پہ اس نے کیا ای ویریشنری ریکارڈ دیکھنی ہے اس کے بعد کیا اس نے چنجز کی اور کہاں اب پیزنٹ ٹائم پہ وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے ہومن ویریشن اس میں ہم کتنے سٹڈی یہ برانچ ہے فیزیکل انترپولوجی کی یہ فیزیکل کنٹمپری ہومن پپولیشن ویری کراس اراؤنڈ دہ ورڈ اگلا ہے اکرونالوجی یہ سٹڈی کرتی ہے لیو آفا پیپل خامدہ پاس کے پاس پاس جو لوگ تھے وہ کیسے رہتے تھے ٹھیک ہے ان کا کیا کلچر تھا وہ کیا چیزیں یوز کرتے تھے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد کلچر انترپولوجی کلچر انترپولوجی کیا سٹڈی کرتی ہے ڈیفرنٹ کلچرز کو کرتی ہے اس کی سیم لیارٹی کیا ہیں اس کی ڈیفرنس کیا ہیں مطلب پوری دنیا میں جتنے کلچر اگزسٹ کرتی ہیں اس کی سیم لیارٹی اور اس کی ڈیفرنس کیا ہیں بیچ میں یہ ساری چیک کرتی ہے کلچر انترپولوجی میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایریا و سپیشیلیزیشن کلچر انترپولوجی اربل انترپولوجی جو امپیکٹ کرتی ہے اربل انترپولوجی امپیکٹ کرتی ہے ہیلپ اینڈ ڈیسیزز کے بارے میں ایریا و سٹڈی کرتی ہے ہمارے کس میں انفارمہ انفارمل سٹڈی پر اکنومکل انترپولوجی جو ہوتی ہے وہ ہماری پروڈکشن ڈسٹیبیشن سے لنگ کرتی ہے سکولوجی انترپولوجی ہوتی ہے ریلیشنشپ بتاتی ہے بٹنین کلچر کا یہاں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے بیسکلی ہم نے پہلے بتانا ہے اربل انترپولوجی میں کیا ہم سٹڈی کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہے صرف ٹو چیزیں بتانا ہے اربل سے پاتا چالنا ہے اربل نائزیشن کے بارے میں کرتے ہیں میڈیکل سے پاتا کر پھر چالنا ہے ہم کلچرز کے بارے ہیں بائیلوجیکل یعنی سوشل کلچر اور میڈیکل کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں ایک نوع ہے ایڈیوکیشن کے بارے میں ہمارے لرننگ ہو جاتی ہے خصوصف لرننگ بٹوین کلچر کے بارے میں اس کے بات ہے انتروسنٹریزم یہ جو ہے اس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ ان کا جو کلچر وہی سپیریل ہے مدب ہر لحاظ سے وہی ٹھیک ہے کوئی اور کلچر ان کا ٹھیک نہیں ہے کوئی اور کلچر ٹھیک نہیں ہو سکتا صرف یہی لوگ ٹھیک ہیں اگلا ہے ہمارے پاس جی نیکس شپٹر آ جاتا ہے جو ہمارے پاس ہے The Concept of Culture and Application of Culture Anthropology اس میں ہمارا جو سارا انسان کا کلچر ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی انسان کلچر کے بغیر نہیں ہے اس کے بعد ہم نے بتایا کلچر جو ہے تین ورپ تین ورپ سنس میں یوز کی جاتے ہیں اس کے تین میجر کمپوننٹ ہے کون کون سے ریفر تو تا مٹیرل پوزیشن یعنی کہ مٹیرل جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہم جز کر سکتے ہیں کیسا کلچر ہے ریفر تو تنگ دے کری اراؤنڈ ان دے ہیڈ چیزیں کلچر ایربیر پیٹنر سے بھی ہم پر چل ددن کی کلچر کیا ہے آگے ہمارے پر چیزوں میں اوپر چیزیں ایک چیزیں ساری وہی چیزیں ہیں کلچر ایگلو ایسٹنگ دائیوی پل ایپل ممبر ایسٹنگ کلچہ ایپل کلچر کلچر کمپرائز مٹیئر اوبجیک آئیڈیا ویلیو کلچر کلچر ہوتے ہیں ہم آجتا سا اپنی فیملی سے وہ سیکھتے ہیں کہ کلچر کیسا ہے اس کے بعد ہم اس کو اپنا کلچر بنا لیتے ہیں for example ہم سب اٹھتے ہیں صبح دان صاف کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں attend school کرتے ہیں یہ ساری کیا آتے ہیں کلچر پر ہم ان کو سیکھتے ہیں the process of یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے the process of culture learning culture کیا ہو سکتا ہے اگر آگے ہے culture universal ایسا culture universal سے exist کر رہا ہے for example حضر آدم سے ہمارا marriage کا کلچر چلا آ رہا ہے اسی دیکھے سے کلچر میں کیا system for marriage ہو گیا family system ہو گیا یہ کیا universal چلے آ رہے ہیں اب دیکھیں ہاں ان شادیوں میں کچھ کو کچھ فرق ہو سکتا ہے جیسے کہ marriage میں فرق ہو سکتا ہے Christian کی marriage میں اور فرق ہو سکتا ہے ہمارے جو انگریز ہیں ان کی family میں اور فرق ہو سکتا ہے اور ہماری Muslim society میں اور فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ شروع سے کلچر universal آتا جا رہا ہے اگلا ہے integrated aspect of our culture اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو various parts of our culture کو interlink کرتے ہیں جب ہم various parts of culture کو مختلف کلچر لیتے ہیں اس کے جو مختلف part ہوتے ہیں ان کو interlink ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو integration aspect of culture آ جاتا ہے culture of the individual یعنی کہ ایک بندہ individual ہوتا ہے اس کے کلچر سے پر چل جاتا ہے مطلب اس کے انڈویجال کے کلچر اس کے بیخیوئر سے اس کے ڈریسنگ سے اس کی تھنکنگ سے ہمیں پر چل جاتا ہے ایک انڈویجال ہے وہ اپنا کلچر ریپرزینٹ کار رہا ہے different style سے ریپرزینٹ کار رہا ہے for example اگر ہم دیکھ لیں ایک میزیشن کو لے لیں عام انسان سے نسبت عام انسان کا پیٹنا کھانا پینا مختلف ہوگا لیکن ایک میزیشن ہے اس کا communication skill مختلف ہوگی اس کی ڈریسنگ مختلف ہوگی ان کے جو اپلائیٹ انترپولجی وہ ریپائننگ میتھڈ ہے اس کا concern کیا ہوتا ہے ریپائننگ میتھڈ سے ہوتا ہے اور جو پیور انترپولجی ہوتی ہے وہ ہمارے جو ایم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اس میں کیا ہمیں سیجیشن دیتی ہے کیا چیز بہتر ہے کیا چینجز لانی چاہیے اس کے بعد ہے problem اورٹینڈ ریسرچ اس میں کیا انترپولجی فوکس کرتی ہے ڈیویلپمنٹ میں کی ریسرچ کرتے ہیں کیسے ایمپروومنٹ کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے specialized function for applied انترپولجی یہ بہتر ایمپورٹنٹ اس میں سے کوئی بھی ایم سیگوز میں بارے میں آ سکتا ہے اور شورٹ بھی آ سکتا ہے پولیسی انڈرسٹینڈ یعنی کہ ہم نے کیا ڈیٹا پروائیٹ کرنا ہوتا ہے ڈیٹا پروائیٹ کرتے ہیں ہم جو پولیسی بناتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے ڈیسیجن لے سکے ایویلیٹر یعنی کہ ہماری جو پولیسی ہے جب وہ بھن جائے گی اور اس کو مارچ میں بھی implement نہیں کیا حضرت ہم سوچ رہے ہیں کہ implement کریں گے تو کیا اس کے وہ ریزلٹ دے سکے کیا جو ہم نے سوچے ہیں کیا وہ objective achieve ہو جائیں گے ہمارے اس کے بعد ہے impact assessor impact assessor کا وہ ہوتا ہے جب پولیسی ہم implement کر دیں گے تو ہماری کیا impact پڑے گا society کے اندر وہ ہوتا ہے impact assessor اس کے بعد ہے need assessor اس میں ہمارے کہتے ہیں use researcher skill ہم use researcher skill کو determine کرتے ہیں particular need of a community of people اس کے بعد trainer trainer جو ہوتا ہے وہ culture knowledge دیتا ہے different cultures کو کے بارے میں یہ culture ہے اس کے بارے میں کیا similarity ہے کیا difference ہے مطلب knowledge دینا دیتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے کیا چیز دونوں میں ملتی چلتی ہے کیا difference ہے اس کے بعد ہم جبر number 3 میں پہنچتے ہیں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر number 3 ہے theory are based on hypothesis which provide a proportion that need to be test ہو جانے کہ ہم کچھ assumption رکھ لیتے ہیں اور ہم اس assumption پر کہتے ہیں کہ یہ assumption ہوگی ٹھیک ہے اس assumption کے یہ result نکلیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہم theory بنا لیتے ہیں لیکن یہ جو کہ ہوتے ہیں بعض وقت یہ assumption جو ہماری ہوتی ہے وہ correct ہوتی اور بعض وقت نہیں ہوتی اگر یہ theory ہماری جو ہم نے assumption رکھی ہے اور اس کے test match ہوتے ہیں تو وہ theory ہے اگر اس کے test match نہیں ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں اس پہ اور study کرتے ہیں کہ دوبارہ time لگاتے ہیں اس کو revient کرتے ہیں کہ کیا problem تھی وہ result کیوں نہیں آیا اس پہ changes کر دوبارہ ہم اس کو revient کرتے ہیں انتھر اپولوجی تھیوری change consistently at the time date کم ہو جائیں انتھر اپولوجی تھیوری ہے وہ consistency change ہو سکتی کلچر وقت کے ساتھ change ہو جاتا ہے اگلا ہے culture evolutionism according to this theory all cultures undergoes the same development stage in the same order یہ تھیوری کہتے ہیں ہمارے جو سارے کلچر ہیں وہ ایک ساتھ development کرتے ہیں ایک same stage میں حالانکہ یہ wrong ہے all culture ہماری ایک development نہیں کر سکتے اس کے بعد انہیں کہ 3 classification نے کی ہے یہ classification کی ہے civilization barbarism یہ اس نے classification کی ہے important ہے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ATD7 میں یہ جو بندہ تھا Henry روڈ بک لکھی تھی incident society اس نے 3 stages اور ساتھ سٹیجز میں اس کے بعد میں یہ ساتھ سٹیجز ہیں پہلی سٹیجز میں اس نے کیا کہ انسان جو پیٹ بڑھتا تھا جو مطلب قدرتی چیزیں ہو سکتی جو درکتے سال لگتی تو اس پیٹ بھار لیتا میڈل میں آتی ہیں جی انہوں نے کہ فشننگ ٹکنولوجی یعنی یوز آگ کیسے پیدا ہوتی اس کو کیسے جلانا ہے یہ ساری چیزیں اسے دسکور کر دیا اپر میں انویشن کیا بو این ایرو مطلب اس نے تیر اور کمان کا استعمال کی انویشن کی اس کے بعد آرٹ 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 ہم نے استعمال کیا کیا سارے یہ چیزیں ہیں ان کو مشین ری یوز کی ہے ہم نے رائٹنگ اور فونک انویشن کی ہے فونیٹک الپابیت ان رائٹنگ کے بارے میں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اگلی تھیوری آتی ہے اس تھیوری کہنے کے مطاب یہ ہے کہ ہمارے کی سوسائٹی ہے سوسائٹی چینج ہوتی ہے جب ہم کسی سے کلچر بورو کرتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی ہمارے چینج سے آرہی اگر ہم چینج کریں گے تو پوری سوسائٹی پوری کنٹری چینج آ جائے گا اس کے بات ہسٹری ریزم یہ بہت امپورٹن تھیوری ہے اور اگرام میں آ بھی جاتی ہے اس تھیوری کے مطابق انہوں نے کیا انڈیکٹی اپروچ استعمال کی دریکٹ فیڈبیک استعمال کی فیڈبیک مطلب پوری میتھوڈولوجی استعمال کی پورے ٹیکنولوجی استعمال کی ریسرچ میتھول تھا کی کیا چیز ہے گلت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم عورت ہیں تو عورت کے بارے میں فیمل انتھرپولوجی ہونے چاہئے کیونکہ انتھرپولوجی جو فیمل ہیں وہ کبھی بھی میل انتھرپولوجی کو اس طرح نہیں باتیں بتا سکتی جس طرح وہ فیمل انتھرپولوجی کے بارے میں باتیں بتا سکتی ہے اور یہ کیا یہ ایک یونیک کلچر اس کے مطابق یہ یونیک کلچر ہر کلچر ایک یونیک کلچر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہتی کہتی انتھرو گرافک اس کا ویو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے جو عام تیپل ہیں ان کے بارے میں بھی ویو ہونا چاہیے نہیں کہ ہم انتھرو پالجی سے سوچ تا اس کی ویو سے مطابق ہم تیوری بنا دیں اور یہ کہہ دیں یہ ریزرڈ نہیں لوگوں سے اس کا ویو لیں اور اس کے مطابق ہم کہتے ہیں اپنا کوئی ریزرڈ نکالیں اپنی کوئی سٹیڈی نکالیں اس کے بات ہے سیکھولوجی انتھرو پالجی یہ جو ہے ایکسپلور کرتی ریلیشنشیپ اٹھوین سیکھولوجی کلچر کو اور یہ اتنے ہاس امپورٹن نہیں ہے اس کے بات ہے فنکشن نیزم فنکشن نیزم بہت امپورٹن تھیوری ہے اس میں یہ بھی ہسٹریکل تھیوری سے ملتی جلتی ہے اور سب سے اچھی تھیوری فنکشن فوکس انڈرسٹین نگ کلچر امپورٹن فیڈباک ہوتا ہے امپورٹن فیڈباک ہوتا ہے اس کے بعد ساری سرچ کرتے ہیں انتھرپالوجی اور ساری سرچ کرنے کے بارے میں پھر فوکس کر اس کے بعد کوئی انتاعش میں پہنچتے ہیں آگے نیو ایو 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 کیا گیا یہ فرمولا پوچھا جا سکتا ہے کلچر انرژی انڈ ٹیکنالوجی یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کلچر ایکل کس کے ہوتا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم جتنی انرژی لگائیں گے انرژی ٹیکنالوجی لگائیں گے اتنا ہی ہمارا کلچر چینج ہو جائے گا اس کے میں آپ نے یہ بہت یاد رکھنا ہے کون کون سی اپروچ یوز کی گئی ہے فرنچ سٹرکچر لیزم اس کو فرنچ تھیوری بھی کہتے ہیں کہ یہ فرنچ سے لیا گیا ہے اور اکارڈن ای تھیوری کلچر بیس کرتا ہے لیجسٹک میں اور کلچر دو تھیوروں میں بیس کرتا ہے انترو سائنس یہ جو ہے اس کے میں ہمارے پاس یہ اپروچ یوز کی گئی ہے اور اس میں بھی یہ اپروچ یوز کی آپ نے یاد رکھنا کہ کون سی کھر اپروچ یوز کی اس میں ہمارے پر یہ اپروچ یوز کی گئی ہے اس ساری اپروچ اس میں کچھ حاصلتہ امپورٹن ہوتی کی ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ لکھا ہے جب ہماری کلچر ریسرجر جو بیو کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ای ٹک اس کے بعد ہم جو لوگوں کے بارے میں ری و لوگوں سے ری و لیں گی تو وہ ایمک ہو فیڈ ورک کیا ہوتا ہے فیچر پسر ان فالجی تلائی ان دا ایکسپیرمنٹل فیڈ ورک ایسا کامی جان ہم پوپر فیڈ ورک کرتے ہیں اس کے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو ہمارا کیا فیڈ ورک میں آجاتے ایسے نہیں کہ ہم چیز لیتے ہیں تھیوری اور اس میں کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوتا ہے اپنے بات سے پتا دیں نہیں پوری سٹیڈی ہوتی ہے پوری ٹیسٹر ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہے فیڈ ورک کی کافی سٹیجز ہیں سکھ سٹیجز ہیں اس پر لکھا ہو ہے نیچے اندھر پولجی سٹیجز کرتا ہے کہ اس پر پولجی سٹیجز کرتا ہے اس ٹیسٹ کرنے کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے سٹیجز پر پولجی سٹیج کرتا ہے سٹیج کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے سٹیڈی کرنی ہے اور اس کو سولک کرنی کی کوشش کرتا ہے پولجی کرتا اب ہمارے پاس اس میں ڈر 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 ہ ڈر 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڌ اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جاتا ہے انٹرپریٹنگ دیٹا انٹرپریٹنگ دیٹا میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں میں جا رہے ہیں غریب علاقہ اور ایک اچھا علاقہ ہے اگر ہم غریب علاقے میں جاتے ہیں اور ادھر ہم کسنری سروی دیتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیں کہ کیا کیوں لوگ اس لیے جانے بار کے ان کے باس سے کہتے ہیں اچھے جگہ پر مائگریشن کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہاں ایمپلوری پر جونٹی نہیں ہے یہ ساری کی انٹرپریٹنگ دیٹا میں آتا ہے اگر نیڈ فور فیکسیبیلٹی انڈیفکلٹی انہی فیڈ بارک اب ہم ڈیفکلٹی انہی فیکسیبیلٹی اس میں کہتے ہیں انٹرپولجی منٹین کرتا ہے فیکسیبیلٹی کو ٹھیک ہے وہ ڈیفکلٹی انہی فیڈ بارک ڈیفکلٹی انہی فیڈ بارک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم لوگ ہماری پانی چیز ہوتا ہے ہم لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اسی لیے انٹرپولجی جب جاتے ہیں مطلب بیکورٹ ایریا میں جاتے ہیں تو ان کو ویسے فیسلٹی نہیں ملتی وہ بیمار ہو سکتے ہیں کہ ان کو اس جگہ پر رہ کر رہنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کیا واقعی لوگ سے کہہ رہے ہیں یہی ریسلٹ ہے کہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو کچھ چیز کیا کرتے ہیں اوبزرو کرتے ہیں مجھے کیا ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری لگ جاتی ہے جیسے کہ آپ کو کورڈ نائنٹین آج کل بہت بیماری پھیلی رہی تھی ورڈ میں تو اس طرح کی ڈیفکلٹیز فیسلٹی کرنے پڑتی ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی ہے تو کرنے سبکرائب اور لائٹ لازمی کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ہم 5 لیسنز اور کور کریں گے تینکیو پر وارچنگ اللہ حافظ